نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی گھٹنا آپ کی ایک ایک رونگٹے کھڑا کر دیں گے جی ہاں دوستوں ایسی گھٹنا آج تک نہیں ہوا ہے جو دوستوں آپ کے جیون کال میں ساکھشر دیا دو دیوتا کرنے والے ہیں جی ہاں دوستوں اب آپ کو آنے والے پانچ دنوں کے اندر میں ساودھان رہنا ہے کیونکہ دوستوں یہ دو دیوتا آپ کو کچھ بڑا دینیں آئے ہیں آپ کے گھر چاروں طرف گھیر لیا ہے یہ دیوتا اتنی شکتی شالی ہے جو کی دوستوں جن میں بھی جیون کال میں ایک بار کرپا پڑ جائے جن کے سر پر ان کا ہاتھ رہ جاتا ہے دوستوں ان کا قسمت بدلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا سویم برمہ کا لکیر ہے دوستوں اب یہ دیوتا آپ کے جیون کال میں سب سے بڑی خوش خبری دینے آئے ہیں دوستوں آپ کو آنے والے پانچ دنوں کے اندر میں ایسی بھیانک بھیانک سنکیت ملیں گے ایسے شب سماچار ملنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ دوستوں لوگ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے جی ہاں دوستوں تو دوستوں آج کا ویڈیو مزاک سمجھنے کی گلتی مت کرنا سب ہی کام دھام چھوڑ کر سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھ لو کیونکہ دوستوں یہ دیوتا آپ کو آنے والے پانچ دنوں کے اندر میں سب سے مہتوپورن چیز دینے والے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو کو ایک دم اکیلے اور شانت ہو کر دیکھنا کیونکہ دوستوں اگلے تین سے پانچ دنوں میں یہ آپ کے گھر میں پدھاریں گے ایک دیوتا اور ایک دیوی انہیں آپ کو پہچان لینا ہے اور جو بھی ان کی مانگ ہے اسے پورا کر دینا ہے دوستوں یاد رکھنا کہ یہ دونوں دیوتا کوئی اور نہیں بلکہ دوستوں آپ جسے اپنے ہردے میں اپنے دل میں بٹھا کے رکھے ہیں انہیں آپ بہت ہی پوجہ پاتھ کرتے ہیں ان کے لیے آپ نے اپنا جیون ابھی تک بٹا دیے ہیں وہی دیوتا ہے جو اب آپ کی پکار کو سن لیا ہے آپ کی آرادنا کو سن لیا ہے اب یہ دونوں دیوتا ایک ساتھ پانچ بڑی خوشخبری لے کر آئے ہیں آپ کے گھر اور اب آپ کا گھر کی جو دشاہ ہے وہ آنے والے ایک سے پانچ دنوں کے اندر میں سدھرنے والے ہیں جی ہاں دوستوں دوستوں یہ دیوتا آپ کو بہت پہلے ہی چار پڑے سنکیت دے چکے تھے کر ایسا شب سمچار آپ کو دیے تھے لیکن دوستوں آپ اسے سمیں نظر انداز ہو گئے آپ کے اسے سمیں جیون میں بہت ہی استحتی آ گئی تھی آپ اس سمیں اپنی استحتی کو سنبھالتے سنبھالتے یہ دیوتا کے بارے میں بھول گئے اور اس سمیں یہ دیوتا کا آشیرواد آپ کے جیون میں نہیں مل سکا اور یہ دیوتا آپ کے گھر آتے ہی لوٹ کر چلا گیا تھا لیکن دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے کرم کرنے والے انسان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا ہے انہیں آج نہ کل اپنے کرموں کا پھل مل ہی جاتا ہے تو دوستوں وہی کرموں کا پھل پھر سے یہ دو دیوتا آپ کے گھر آئے ہیں آپ کو وہ سبھی چیز کو دینے کے لیے آپ کے دکھوں کو خوشی میں بدلنے کے لیے دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں آپ بہت ہی دکھ کی رونا رو لیے آپ کو ابھی تک جیون میں ایک بھی سفلتا نہیں ملا ہے آپ بہت ہی سیدھے سادھے انسان ہیں آپ نے ابھی جو جیون ویتید کر رہے ہیں وہ بہت ہی کشٹوں سے جیون یاپن کر رہے ہیں تھوڑی سی آپ کے جیون میں خوش خبری آئی ہے تو دوستوں پھر آپ کے جیون میں وہ بڑی پریستتی آ جاتی ہے کہ جس سے دوستوں آپ اسے سنبھال نہیں پاتے ہیں آپ اپنے جیون سے بہت ہی پریشان ہو چکے ہیں لیکن دوستوں اب آپ کو ان سبھی دکھ تکلیف آنسووں کا حساب ہوگا اب آپ کے جیون کال میں ایسی خوش خبری آئیں گے جس سے کہ دوستوں آپ کا قسمت راتوں رات بدل جائے گی اب آپ کے جیون کال میں وہ توفانی خوش خبری آئے گی جس سے کہ دوستوں آپ کا جو شطرو ہے وہ تو دیکھ کر پاگل ہو جائیں گے ان کے ماتھے سے پسینہ نکل جائیں گے اور دوستوں اب آپ کی خوش خبری کی وہ گھنٹی بچ چکی ہے وہ قسمت کے دروازے کھل چکے ہیں جسے کہ دوستوں اب آپ کے گاؤں سماج میں وہ وہیں دیں گے اب آپ ہر جگہ ہر کشتر میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے ہیں اور یہ سب ہوگا صرف دوستوں یا دیوی کے کرپا سے ان کے آشیرواد سے یا دیوی اب آپ کے ساتھ چھاتر چھایا کی طرح رہنے والے ہیں ان کا ہاتھ اب آپ کے سر پر ہے اب آپ کے جیون کال میں وہ شبھ گھڑی وہ پل آئیں گے جیسے کہ دوستوں آپ کبھی سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے جی ہاں دوستوں دھیان رہے دوستوں اگر آج یہ دیوی کے سنکیت کو ان کے اشارے کو نہیں سمجھ پائے تو دوستوں یہ جو دیوی دیوتا آپ کے جیون کال میں آئے ہیں یہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے ایک بار تو دوستوں آپ کی گلتی کے کارن یہ دیوی دیوتا چلے گئے تھے لیکن دوستوں یہ آپ کے ہی سو بھاگے کی بات ہے آپ نے اسے دیوی کے لیے بہت ہی کچھ کیے ہیں اپنے اپنے وشواز کو کبھی پیچھے نہیں ہٹائے آپ بہت ہی ان کے لیے اس دیوی کے لیے کرم کیے ہیں تب ہی دوستوں پھر سے یہ دیوی آپ کے جیون کال میں آئے ہیں آپ کے گھر میں آئے ہیں اور یہ دیوی اب آپ کے گھر کو بھی گھر چکا ہے اب آپ کے جو نکاراتمک شکتی ہے اس سے مکتی بھی دینے والے ہیں آپ کے جو شترو ہے ان کا بھی یہ حساب کرنے والے ہیں تو دوستوں آج کا جو سنکیت ہے جو آپ کو ان پانچ دنوں کے اندر میں ملنے والے ہیں انہیں آپ نظرانداز مت کرنا اسے ونچت مت رہنا نہیں تو دوستوں آپ بہت ہی ان کا دشپرینام دیکھنے کو ملنے لگے گا آپ کو آنے والے جیون میں ایسا استحتی آنے شروع ہو جائے گا جس سے کہ دوستوں آپ کبھی سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ اب اسے گرہوں کی چال کہیں یا آپ کا سو بھاگ یہ کہیں کہ ماں کالی اور بابا بھولے نات کی کرپا سے یہ آپ کے جیون میں پھر سے پرویش کرنے والے ہیں اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب کوئی دیوتا کہیں پر کرپا کرنے والے ہوتے ہیں کہیں پر پرویش کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آنے سے پہلے کچھ ضروری سنکیت اوشی دیتے ہیں اور یہ دیوتا آپ کو آنے والے پانچ دنوں کے اندر میں پانچ بڑی سنکیت دیں گے اگر ایک بھی سنکیت آپ سمجھ گئی تو دوستوں ان دیوتا کا ساکشارت آپ کے جیون کال میں کرپا برسنے شروع ہو جائیں گے جی ہاں دوستوں اب آپ کے جیون میں جو بھی پچھلے سمیے سے پریشانی چل رہی ہے ان پریشانی کا اب اس دیوتا کے آتے ہی پل بھر میں سماپت ہو جائیں گے آپ نے جو پچھلے سمیے میں کام سوچ کر رکھے تھے اسے لاکھ کوشش کر لیے لیکن دوستوں وہ کام نہیں بنا تو دوستوں اب وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہی بن جائیں گے یوں کہیں کہ دوستوں اب آپ کے سارے سپنے ایک ایک کر کے پورے ہوتے جائیں گے یہاں تک کی آپ نے جو سوچ نہیں ہے وہ بھی دوستوں آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کے کام بنے گا اور آپ کے بزنس میں بھی ویاپار میں بھی جو اڑچنے پریشانی آ رہی تھی وہ تو دوستوں پل بھر میں سماپت ہوگا جی ہاں دوستوں تو دوستوں پھر سے ہم آپ سبھی کو ایک بار کہنا چاہتے ہیں کہ دوستوں یہ دیوتا کا جو سنکیت ہے آنے والے ایک سے پانچ دنوں کے اندر میں آپ کو ملے گا دوستوں بھول سے بھی نظرانداز مت کرنا کیونکہ اب یہ دیوتا لاسٹ چانس دیا ہے اگر آپ اسے نہیں سمجھ پائے اس دیوتا کے دیئے ہوئے سنکٹ کو نہیں جان پائے تو دوستوں آپ جیون بھر جہاں کے تہاں رہ جائیں گے آپ کے سارے کیے کرائیں پر پانی پھر جائے گا دوستوں اب بہت ہی بڑا قسمت والے ہیں بہت ہی بھاگیشالی ہیں جو کی دوستوں دوبارہ آپ کے جیون کال میں یا دیوتا آئے ہیں تو دوستوں آپ کا بھی کرتب ہوتا ہے کہ اس دیوتا کی سنکیت کو سمجھیں اور اپنے جیون کو ہیرے سے بھی تیز بنائیں دوستوں بیٹھے بٹائی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے انہیں اپنے جیون میں محنت بھی کرنا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ بھگوان کہتے ہیں ایشور کہتے ہیں کہ تو کرم کرتے جا پھل کی چنطہ مت کر کرموں کے پھل دینے والے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو دوستوں وہیں گھٹنا اب آپ کے جیون کال میں آنے والے پانچ دنوں کے اندر میں ہو رہا ہے وہی دیوتا جس سے آپ بہت ہی چاہتے ہیں وہی دیوتا اب آپ کی قسمت کو بدلنے آئے ہیں اب آپ کے جیون میں سبھی چیز حاصل ہوں گے اب آپ کے گھر دھن دولت روپیہ پیسہ بنگلہ گاڑی سبھی چیزوں سے آپ کے گھر بھر جائیں گے جی ہاں دوستوں یہ دیوتا آپ پر مہربان ہو چکے ہیں اب آپ کا قسمت بدل کر ہی دم لیں گے تو دوستوں آخر کون ہیں وہ دو دیوتا جو آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل دینا چاہتے آپ کے جیون میں پرویش کرنے والی ہیں اور ان دیوتاؤں کے کیا سنکیت ہیں سب سے بڑی بات کہ ان کی کیا مانگ ہیں کونسی اپائے کونسی کریا کونسا دان کرم یا پھر ورت اپواز ہے جو یہ آپ سے چاہ رہی ہیں دیوی شکتیاں کبھی کوئی چیز نہیں مانگتے وہ صرف آپ سے کچھ کریایں مانگتے ہیں یعنی کی آپ کا بھاو اور آپ کے دوارہ کی گئی محنت ہے جی ہاں دوستوں اسی سے دیوی شکتیوں کو ارجہ ملتی ہے اور پرسند نہ ہوتی ہے تو ساری باتیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں وستار سے بتانے جا رہے ہیں سنکیتوں کو کھول کر بتائیں گے اس کے بعد ان دو دیوتاؤں کے بارے میں بتائیں گے مہورت اور گرہوں کی چال کے آدھار پر آپ کے جیون میں آ رہے بڑے بدلاووں کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے کچھ ضروری سابدھانیاں ہیں جنہیں آپ کو آنے والے تین سے پانچ دنوں میں اوشش رکھنی چاہیے ورنہ آپ کے جیون میں انشتکاری گھٹنائیں اوشش ہی ہو جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ شکتشالی اپائے وہ کریا یا یوں کہیں کہ آپ کے دوارہ کی جانے والی ویدک محنت جو یہ دیوتا آپ سے مانگ رہے ہیں جس سے آپ سے پرسند نہ ہوں گی اور پھر کبھی آپ کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے سب کچھ آپ کو آگے وستار سے ہم بتانے جا رہی ہیں بس اس ویڈیو کو آپ اکیلے اور شانت ہو کر دیکھنا بلکل ہی تھنڈے دماغ سے آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے دوستوں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم اپنے ہر ایک کارکرم میں کچھ نہ کچھ ایسا انوکھا اور عدبھت اور جیون کے بارے میں چھپا ہوا کیا لے کر آتی ہے جو کی ہمارے بہت ہی جاتک کے راشے سے ملا جلا ہوتا ہے ان کا ویدوں سے ملا ہوتا ہے گرہ کنڈلی سے جڑا ہوتا ہے اور جوتش گرنہ کے آدھار پر ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ماتا رانی کی کرپا اور آشیرواد انہی گیان مادھیم سے آپ تک پہنچتا ہے تو بس اسی بھاو کے ساتھ جب ہم آپ کو کوئی گیان دیتے ہیں اس میں اپنے آپ ہی ماتا رانی کا پورا پریم ہے پورا آشیرواد شامل رہتا ہے دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ بھلے ہی کوئی بات سچی نہ ہو لیکن دوستوں ایسی گیان کی باتیں ہیں ایسی آپ کے جیون سے آپ کی راشے سے جڑے ہیں جو کی دوستوں وہ سچ ہوتا ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری بھاوناوں کو سمجھ رہے ہوں گے اور آج کے اس کاریکرم کو ضرور دیکھیں گے کیونکہ یہ کاریکرم آپ کے جیون میں آنے والے بہت بڑے مولیوان ہیں آپ کی قسمت کو بدل دینے والی چمتکار ہے کیونکہ اس کاریکرم کو دیکھنے کے بعد آپ کو دیوی شکتیوں کا ان دو دیوتاؤں کا ساتھ پرابت ہو جائے گا اور جس کے ساتھ ہے دیوی شکتیاں اس کا تو کوئی ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا ہے وہی تو سفلتا کی اونچائیوں پر چڑھے گا ہی تو بس آپ ہمارا آپ سے نویدن ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری باتوں کو بھی سمجھ رہے ہوں گے تو چلیے آج کے اس وشیش مہتپون اور جیون کو بدل دینے والے کاریکرم کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کیول اتنا چاہتے کہ آپ ماتا رانی کے لیے بھاو اور آبھار اوشش کمنٹ میں لکھے جے مہا کالی کرپا کرو جے مہا کال جے بھولے نات رکشہ کرو ایک بار نہیں تین بار لکھنا ماتا رانی آپ کے اوپر پوری کرپا اور پورا آشیرواد بنا رہے گا تو دوستو جو بھی ہمارے بندھوں ہیں آج پہلی بار اس کاریکرم پر آئے ہیں اس سے آپ نہ کیول ہماری بلکہ ماتا رانی کے دیوی پریوار کے سدس سے بن جائیں گے سیدھے بھگوان کا آشیرواد آپ کو پرابت ہو جائے گا جی ہاں دوستو تو چلیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریے پھر آگے بڑھتے ہیں تو دوستو اب دھیان سے سننا کہ جو یدی بھی شکتی اب آپ کے جیون کال میں چمتکار کرنے والے ہیں وہ وہ ہوگا آپ کا کوئی کام سے جی ہاں دوستو آپ کا جو بھی بہت ہی ضروری کام نہیں بن رہا تھا تو دوستو وہ آنے والے پانچ دنوں کے اندر میں بن جائے گا جی ہاں دوستو اگلے تین سے پانچ دنوں میں آپ کے گھر میں یہ دو بڑی دیوی شکتیاں ایک دیوتا اور ایک دیوی آنے والے ہیں اور یہ تو آپ ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس پرکار گرہوں کی چال پل پل بدلتی رہتی ہے ٹھیک اسی پرکار اورجا کا پرواہ بھی بدلتا رہتا ہے اب یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی دیوی شکتی یا دیوتا تو ہم یہاں پر اورجا کی ہی تو بات کر رہی ہیں اب یاد رکھنا کہ دیوی دیوتا جس پرکار ہم اپنے من میں ان کی چھوی بنا کر بیٹھتے ہیں ویسے نہیں ہوتی ہیں جی ہاں دوستو دیوی دیوتاؤں کا سوروپ اورجا میں ہوتا ہے اور ہم جو ان کی تصویریں دیکھتے ہیں یہ ہم انہیں وچار کرتے ہیں کہ جیسے وہ دکھائی دیتے ہیں مانو سوروپ میں تو وہ پنچ مہا بھوتوں سے بنا ہوا شریر ہوا تو وہ تو ان کی اوتار مات رہیں لیکن جب یہ پنچ مہا بھوتوں سے بنا ہوا شریر وناش ہو جاتا ہے تو کیا بچتا ہے کیول اورجا بچتی ہے وہی ہماری اندر وراجمان ہے اور وہی اس پرماتما کے اندر بھی ہے یوں کہیں کہ پرماتما سویم ہی وہ اورجا ہے تو اب جب ہم دیوی شکتیاں دیوتاؤں کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اورجاوں کی پریورتن کی دوستوں ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی دیوتا یا دیوی شکتی آپ کے پاس آنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے آس پاس اس دیوی شکتی کی اورجا کا ایک وشیش آورن تیار ہو جائے گا جی ہاں دوستوں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اتنے وشیش نے ادبوت ہوتے ہیں کہ وہ اس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ترنت کامیاب ہو جاتی ہے چھوٹے سے کام دھنڈے کو شروع کریں گے اور کچھ ہی دنوں میں لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہوں گے چھوٹی سی نوکری سے شروع کریں گے اور کچھ ہی دنوں میں اچھ پدوں تک پہنچ جاتے ہیں اور لاکھوں روپے کی سیلری کمارہی ہوتی ہیں تو ایسا آخر کیوں ہوتا ہے تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے آس پاس کچھ وشیش اڑ جائیں ہمیشہ نواز کرتی ہیں اب یہ اڑ جائے ان کے پاس کیوں رہتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہندو دھرم اور ہماری شاستر یہ بات پرمار کے ساتھ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی کچھ بھوگ رہا ہے پرابت کر رہا ہے وہ ہے اپنے پنی کرموں کی وجہ سے تو یا تو کوئی انسان بہت زیادہ پنی کرم کرتا ہے دھرم سے جڑا ہوتا ہے تو اس کے آس پاس سکاراتمک ارجہ کا واتاورن تیار رہتا ہے اور وشیش ارجائیں سکاراتمک شکتیاں اسے گھیر کر رکھتی ہیں دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے پچھلے جنموں کا کوئی وشیش پنی کرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ ارجائیں ہمیشہ اس کے آس پاس بنی رہتی ہیں جیسے کی پچھلے جنم میں اس نے کسی وشیش دیوی شکتی کی لمبے سمیے تک آرادنا کی تھی اب وہ دیوی شکتی اس سے اس سمیے پر صد بھی ہو گئی اب اس جنم میں وہ پنہ سے نئے شریر میں آیا اب اس نئے شریر میں اسے کچھ بھی گیان نہیں ہے پچھلے جنم کا لیکن جو دیوی شکتیاں ہیں انہیں تو سب کچھ پتا رہتا ہے کہ یہ وہی پرم پویتر آتما ہے تو اب وہ جو دیوی شکتی ہے وہ اس آتما کے ساتھ ہمیشہ نواز کرتی ہے تو ایسے میں وہ انسان جو بھی کچھ کرے گا اس میں اسی دن دونی لوگ ایسے ہیں جن کی عمر بیٹ جاتی ہے اور تھوڑی بہت بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے کامیابی حاصل کی ہے کم عمر میں اس نے بہت زیادہ محنت کر لی ہے یا جس نے کامیابی حاصل نہیں کر پائی ہے وہ بلکل انسان سفلتا کی سیڑھی چڑھ جاتا ہے جی ہاں دوستو تو امید کر رہے ہیں ہم کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے دوستو ہم نے پہلے ہی کہا ہے جو لوگ پوتر ہیں دھارمک ہیں آستھا وان ہیں ان کے لیے ہمارے دوارہ دیا گیا گیا گیان کسی پرمانک باتیں کرتے ہیں ہم گھومانے پھرانے والی بات ہی نہیں کرتی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا سمجھ خراب ہو اور ویسے بھی خود گیان کی باتوں میں ہی اتنا سمجھ لگ جاتا ہے کہ فضول باتیں کرنے کا تو سمجھ ہی نہیں ملتا تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بلکل گیان کا خزانہ ہے کسی پوتر ندی کی دھارہ کے سمان ہے کیونکہ یہ دھرم اور گیان اور ادھیاتم میں رہتا ہے لیکن جو لوگ کترکی ہیں آکرمی ہیں یا وکرمی ہیں کئی پرکار کے لوگ ہوتے ہیں ودھرمی ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے یہ رہے ہیں کہ یہاں تک ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کیسے جیون میں ترقی ملتی ہے کیسے انسان سفلتہ کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے جیون میں بن رہی گرہ دشا اور ان پرستیتیوں کے بارے میں جن میں یہ دو شکتیاں آپ کی اور آکرشت ہو رہی ہیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بھگوان بھولی ناتھ کی کرپا کہہ سکتی ہیں یا ماں کالی کی کرپا اور آشیرواد کچھ بھی کہیں لیکن یہ دو دو شکتیاں آپ کے جیون میں بڑے بدلاؤ لے کر آنے والی ہیں اس دو دیوی شکتیاں آپ کے جیون میں آنے والی ہیں اس کے بعد ان دیوی شکتیوں کے بارے میں بتائیں گے ان کا نام بتائیں گے اور ان کے گنوں کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ ان کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو سب سے پہلے سنکیتوں کی بات دوستوں لیکن ہم لوگوں کا جو من ہے جو یہ بہت ایک شریر ہے اور یہ سنسار جو کی پاپ مئی ہے اس میں رہنے والے ہمارا جو شریر اور من ہے یہ ان سنکیتوں کو نکاراتمک طور پر بھی لے سکتا ہے جیسے ہم آپ کو پتا ہے کہ اگلے تین سے پانس جب آپ جاگیں گے ارجہ کی کمی محسوس ہوگی اور آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کمزوری بھی لگے کام کرنے کا من نہیں ہوگا رات کو آپ سونے کے لیے لٹیں گے لیکن آپ سو نہیں پائیں گے کئی طرح کے وچار آپ کے من میں چلتے رہیں گے ایک کبھی نہیں چاہے گا کہ شکتیاں آپ کے جیون میں آئے کیونکہ اگر وہ آئیں گی تو اس نکاراتمک ارجہ کو جانا پڑے گا کیونکہ ایک ہی پرکار کی ارجہ تو آپ کے آس پاس رہیں گی کسی بھی ستھان پرت تو پھر یہ نکاراتمک ارجہ کو اسحج محسوس ہوگی کٹھنائی محسوس ہوگی تو یہ آپ کو بھی اسحج کرے گی آپ کے من کو بھی دوشت کرے گی آپ کا من نکاراتمک کاریوں کی اور کچھ ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے آس پاس ہیں جو غلط کاریوں میں لپت رہتے ہیں جیسے جوہ شراب یا اور بھی سٹھے بازی کا کام کرنا یا الٹا سیدھا شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا دوسروں کو ٹھگنا دوسروں کے پیسوں کو چل کر کے سین دینا کچھ اس طریقے کے کاریال پر ستری گمن وغیرہ کے قریب لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن بھی آپ کے ساتھ میں ہے آپ کی سنگت میں ہے اور سنگت میں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اب اگلے تین سے پانچ دنوں میں ایسا ہوگا کہ آپ کا من ان کاریوں کو کرنے کے لئے دوڑے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کاریوں میں ڈوب جائیں گے بس ان کاریوں میں آپ کا آکرشن بڑھے گا جیسی آپ شراب پینے کی کسی ایسی ویوستہ میں پھنس سکتے ہیں جہاں آپ کو شراب پینی پڑی جوا بھی کھیل سکتے ہیں سٹے بازی میں پیسہ لگا سکتی ہے یا پھر شیئر مارکٹ میں بینہ سوچے سمجھے اندھا پیسہ لگا سکتی ہے یعنی کہ آپ کوئی ایک ایسا غلط کاری کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو پریرد کیا جائے گا اور آپ کا من بھی کہنے لگے گا کہ چلو کر لیتے ہیں کوئی برائی نہیں ہے یعنی نکاراتمک غلط کاری آپ کریں گے اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ جو نکاراتمک ارجا آپ کے بھاگ جائیں یا آپ کے پاس نہ آئے یہ تو ہوتا ہے جہاں پاپ کرم ادھک ہوتا ہے وہاں دیوی شکتیاں نہیں رہتی ہیں اگر آنا بھی چاہیں گے تو نہیں آ پائیں گے جی ہاں دوستوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا پنی کا گھڑا ہمیشہ بھرا رہنا چاہیے بھرا رہے گا دھمتان دھرم کرم بھگوان کا بھجن کیرتن اور ہمیشہ سکاراتمک وچاروں میں ڈوبے رہیں گے تو کبھی بھگوان کی ارجہ ہمارا ساتھ ہی نہیں چھوڑے گی پھر ہمارا انشت ہوگا ہی نہیں کبھی بھی اب تیسرا اگلے تین سے پانچ دنوں میں آپ جو کارے کریں گے ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے کو الٹا سیدھا خرچہ کریں گے جی ہاں دوستو آپ ایسی چیزوں پر خرچہ کر دیں گے جن کا آپ اپیوگ ہی نہیں کریں گے کیونکہ ایسا بھی آپ اسی وجہ سے کریں گے کیونکہ نکاراتمک ارجہ میں آپ سے کروائے گی لکشمی کا اپمان یاد رکھنا کہ پیسے کی فضول گھرچی ماتا لکشمی کا اپمان ہے یہ دھن لکشمی کا اپمان ہے تو یہ تو کچھ ایسے سنکیت ہیں جو بڑی عجیب سے لگ رہے ہیں کہ دیوی شکتیاں آنے والی ہیں نکاراتمک ہیں گلت کاری کو کرنے کے لیے پریرد کر رہے ہیں تو ان بھاووں کی تیورتہ کو آپ کو نظر انداز کرنا ہے ان کاریوں میں ڈوبنا نہیں ہے ورنہ آپ آنے والی سنہر موقع کو گموا دیں گے دیوی شکتیاں آپ کے گھر چاہ کر بھی پھر نہیں آ پائیں پہلی بات آپ کو اپنے من پر پورا نینترن رکھنا ہے جیسے آپ جیون میں جی رہے ہیں شدتہ پوطرتہ کے ساتھ ویسے جیا کریے اور یدی آپ کے جیون میں کوئی نکارات مکتہ ہے بھی یعنی کوئی غلط کارے اب جانے انجانے میں کر بھی رہے ہیں تو اس سے بھی دور ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ لمبے سمجھ پریشان چل رہی ہیں تو اچانک سے اگلے تین سے پانچ دنوں میں کچھ ایسا ہوگا کہ اس میں تیزی جائے گی وہ کام آپ کے سونے سے پہلے پورے ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے سکاراتمک پرابت ہونے لگیں گے آپ کے من اس کاری کے لیے نئی اوڑجا کا سنچار ہوگا آپ کے من میں سکاراتمک وچار آئیں گے آپ کا من پرسند ہو جائے گا جی ہاں دوستو جس کا آپ لمبے سمجھ سے انتظار کر رہے تھے وہ کاری یا تو پورا ہو جائے گا یا پھر اچھی سنبھاون آئے اور اچھے سنکیت دکھانے لگے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے دوسرا کہ آپ کو ایک ایسے انسان سے مدد ملے جس سے آپ کو کوئی امید ہی نہیں تھی یاد رکھنا کہ اس سنسار میں بنا مدد لیے اور بنا مدد کیے کبھی گزارا ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر کئی جگہ پر الگ لوگوں اور چیزوں کی مدد لی تو یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا اب آپ کو کسی ایک ایسے انسان سے مدد ملے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا یا تو وہ بہت انجان انسان ہے اچانک آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے گا یا پھر کوئی ایک ایسا انسان جس کے بارے میں آپ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ مدد کرے گا اور وہ اچانک آپ کی مدد کر دے گا جس پوزہ کا آیوجن کریں ان کے تیر ستھان پر جائیں ان کے دیوی دھام کے درشن کریں کچھ بھی کر کے آپ من میں وچار لے کر آئیں گے لیکن ان کے پرتی آپ کے من میں اتھیک بھاو گہرا ہونے لگے گا آپ سمیں ملنے پر ان کے بھجن سنیں گے ان بھاو بھی اچانک سے آپ کے من میں اٹھنا شروع ہو جائے اور یہ بہت اچھا سنکیت ہے بہت پوطر سنکیت ہے یہ سپشت کر دے گا کہ آپ کے جیون میں یہ بھجائیں دیوی دیوتاؤں کی اور جائیں آنے والے ہیں کیونکہ جو جیسا وقتی ہوگا اس کے لیے ویسے ہی تیاریاں ہوں گی دیوی شکتیاں ہیں پوطر بھجائے ہیں تو بھی آپ کے من کو پوطر کریں گی ایک طرف بھٹکانے کا کاری بھی کرے گی جو کی نکار آتمک اوڑ جائے کر رہی ہیں لیکن اگر آپ نے من پر نینترن کر لیا تو پھر زبردست پوطر تا کاری اور کچھ ضروری چیتاونی ہے اور سافدھانیاں جنہیں آپ کو اپنے آنے والے تین سے پانچ دنوں میں اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور جیون میں اتار نا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کی شکتیوں کے بارے میں اور کوئی نہیں سویم ماتا لکشمی اور بھگوان گنیش ہی ساتھ سوری کے ساتھ شکر اور بدھ ویراج مان ہے اس کی وجہ سے آپ کے جیون میں ابھی کٹھنائیاں تو چل رہی ہیں پریشانیوں کا دوار تو چل رہا ہے اور یہ تو ابھی کچھ سمجھ تک اور چل بھی سکتا ہے لیکن ایک طرف جہاں یہ آپ کے لیے کٹھنائیوں کا ماتا رانی کی سد انبھوتیوں کے آدھار پر یہ جھات ہوا ہے اور جیوتش بھی کہتا ہے کہ جب یہ یوگ بنتا ہے تو سویم ماتا لکشمی بھگوان گنیش کے ساتھ جاتک کے جیون میں پرویش کرتی ہیں بیسے تو بھگوان شری حری وشنو بھی آتے ہیں کیونکہ یہ نارائن لکشمی یوگ ہے ماتا لکشمی اور نارائن بھگوان کے نام سے بنا ہوا ہے لیکن بھگوان نارائن تو ابھی یوگ ندرہ میں لین ہے تو بھی نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھ انجنی ماتا لکشمی کے ساتھ بھگوان گنیش تو ہمیشہ چلتی ہی چلتے ہیں تو اب آپ کے جیون میں ماتا لکشمی اور بھگوان شری گنیش آنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھنڈے دماغ سے وچار کرنا ہے اور سمجھ لینا ہے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اور بھی مہتوکون گیان ہے اسے بلکل بھی مت چھوڑنا ورنہ اب آپ بڑی بھول بیٹھیں گے تو دھیان سے سنیے سب سے اسی وقت یہ بھگوان گنیش کا اپمان ہے اب جب گنیش جی کی شد اُرجا آپ کے گھر میں آئے گی اور ان کا اپمان ہوتے دیکھے گی تو وہ آپ سے ناراض ہوگی اور بھگوان گنیش کا کروہ بھی بہت ہی بھینکر ہے اسے آپ یاد رکھنا اور گنیش جی اور ماتا لکشمی ساتھ دکھائی دیتی ہیں اسے یاد رکھنا یہ باتیں بلکل ہلکی نہیں ہیں انہیں ہلکے میں لینا بھی مت اب یدی ایسی فوٹو ہے جسے ہٹایا نہیں جا سکتا کوئی مورتی ہے جسے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے تو آپ ایک کام کر سکتی ہے کہ مورتی ہے کوئی ہرے رنگ کا کپڑا لگا دے جی ہاں دوستو آپ ٹائپ کی سہایتہ سے بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے لگائیں ہرے رنگ کے کپڑے سے اس مورتی کو ڈھک ہے بس اتنا سا کار کر دیں دوسرا کار آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کے مکھے دروازے پر آپ کو وشیش طور پر صاف صفائی رکھنی ہے اور گندگی ہونے نہیں دینی ہے اور صبح اور شام جل کا چنتن کرنا ہے اور اگ دیپک اوش جلانا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو ایک بار لکشمی کلس کے بارے میں بتایا تھا تو اس لکشمی کلش کو بھی آپ ستھاپت اوش کر دیا اگلے پانچ سے ساتھ دنوں کے لیے اب یدی آپ نے وہی کار اکرم نہیں دیکھا تھا تو جلدی سے سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے آپ کو ایک کلش لینا ہے یعنی کوئی پیتل یا تانبے کا لوٹا لینا کچھ انے رکھیں گے اور اس کے اوپر آپ ایک ناریل رکھیں گے ناریل کو آپ لال دھاگے سے جسے ہم علاوہ کہتے ہیں اس سے لپیٹ کر سات بار لپیٹ آئیں گے اور اسے رکھ دیں گے یہ ماتا لکشمی کا کلش ہے جہاں آپ کلش رکھیں گے وہاں پر آپ گائے کے گوبر سے تھوڑا جلدی آئیں گے اور آٹھے سے ایک چوک بنائیں گے اور اس چوک کے بیچوں بیچ میں یہ کلش ستھاپت کر دیں گے پانچ سے سات دنوں تک لگاتار یہ کلش ستھاپت کریں گے اور اس کلش کے اندر آپ تھوڑے سے چاول اور ایک سکہ چاہے پانچ کا دس کا کوئی بھی سکہ ہو اس میں ڈالیں گے روز صبح کے سمئے آپ اس جل کو اپنے دروازے پر سنچت کریں گے اس سکھے کو نکالیں گے اور اس میں نیا جل بھریں گے اور نیا سکھے ڈالیں گے اب کل تو آپ نے دروازے پر سوچت کر دیا پرانا والا اور سکھے کو لے جا کر پوجہ کی علماری میں رکھیں گے سات دن کے بعد آپ اس سکھے کو جو آپ کے اکٹھے ہو جائیں گے انہیں مندر کے دان پاتر میں ڈال دیں گے یہ ماتا لکشمی کے کلش ستھاپنے کی ودھی ہے اسی آپ کو اپنے مکھے دروازے پر اگلے پانچ سے سات دنوں تک اوشش رکھنا ہی رکھنا ہے یہ ماتا لکشمی کا وشیش سواغت ہے ایسا کرتے ہی تورنت ماتا لکشمی آپ سے پرسند ہو جائیں گے اور سیدھا آپ کے گھر کے رسوئی گھر میں آئیں گی ماتا اوشش بنا کر رکھئے پرانے زمانے میں ہمارے گھر کی مہلائیں ہمیشہ کھیر بناتی تھی یہ تھوڑا بہت حلوہ بناتی تھی اور اسے اپنی رسوئی گھر میں ضرور رکھتی تھی ماتا لکشمی کو میٹھا بہت پر ہے تو وہ اس میٹھے سے آکرشت ہوں گے انہیں اب اس نیری تیکون میں آپ کو ایک پوٹلی رکھنی ہے آپ کسی علماری میں رکھ سکتے ہیں اس پوٹلی کو یا پھر کہیں چھپا کر رکھ سکتے ہیں اس پوٹلی میں آپ کو ماتا لکشمی سے جڑی چیزیں رکھنی ہے دھیان سے سن لے لال رنگ کا کپڑا لینا اور استاد کمل گھٹے رکھنی ہے اور اسے آپ لال کپڑے میں رکھیں گے اور لال دھاگے سے لپیٹ کر اسی ستھان پر رکھ دیں گے یہ ماتا لکشمی کا سروپ ہے اور اسے ماتا لکشمی کے ستھان پر رکھنے سے ترنت ماتا لکشمی آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے ویراجمان ہو جائیں گے گنیش جی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے پوجہ کرم ماتا لکشمی اور گنیش کی جو تصویر ہے اس کے سامنے آپ کو بس ایک گائے کے گھی کا دیپک پرتی دن شام کے سمیے چلا رہا ہے اتنا سا کرنا ہے ان کاریوں کو کرنے سے ترنت ماتا لکشمی پرسند ہو گے آپ کے گھر میں بات کریں گے اور دھن سے جڑی اور آپ کے من سے جڑی جتنی بھی سمسی آئے ہیں ان کا ندان کر دیں گی یاد رکھنا کہ ماتا لکشمی ایک دیوی سکاراتمک ارجا ہے روپے پیسے نہیں ہے آپ نے روپے پیسے سے ماتا لکشمی کو جوڑ ضرور دیا ہے لیکن روپے پیسے بہت ہی چیز ہے ماتا لکشمی آدھیاتمک ہیں ارجا سوروپ ہیں تو انہیں شروع میں ہی مانے اور جب ماتا لکشمی کی اور سے آپ کے جیون میں آئے گی تو پھر کئی پرکار کی نکاراتمک تا ہے بھاگ جائیں گے اپنے آپ ساتھ ہی ساتھ گنیش جی تو ہیں جو ہر پرکار کے منگل کو منگل میں بدلتے ہیں ہر پرکار کی نکاراتمک ارجا سے لڑتے ہیں اسے بھگا دیتے ہیں تو بس اتنی سی کارے آپ کو کرنی ہے ان سنکیتوں کو سمجھنا جو کی دوستو اب آپ کی کامیابی شکھر پر رہے گی اب آپ کی خوش خبری توفان سے بھی تیز گھر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو آج سے آنے والے پانچ دنوں کے اندر میں ایک ساتھ بڑی خوش خبری آپ کو ملیں گے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ سمجھ انکول ہے فائدے کے موقع تلاشنے میں آپ کو کامیابی ملے گی دھہرے اور شانتی پون طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دیں رکا پیسا مل سکتا ہے اس لیے اس کے لیے پریاسرت رہیں پری ایجن سے آپ کو کو شب سماج سننے کو ملے گا گرہ ستتی انکول بنی ہوئی ہے آپ کے سب ہی سوچے ہوئے کارے سمی پر بنتے نظر آئیں گے دھن کے لین دین سمبندھی ماملوں میں بھی شبتہ رہے گی بچوں کے شکشہ سے سمبندھت کچھ لابدائک یوجنائیں بنیں گی اس سے بچوں میں آتم وشواس بھی بڑھے گا ویوسائے میں کسی نئے کام کی شروعات ہوگی دن کی شروعات میں ہی اپنے کاریوں کی روپ ریکھا بنا لیں کیونکہ اس سمی گرہ ستتی بہت ہی انکول بن رہی ہے آج کوئی لابدائک سوچنا مل سکتی ہے گھر میں کچھ سمی سے چل رہی گلت فہمیاں آپ کی مدیستہ سے حل ہو جائیں گی کسی اپریچت ویکتی سے ملاقات آپ کو ایک نئی دشا پردان کرے گی تتھا کوئی شب سمачار ملنے سے من کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا دھرم کرم سمبند کاریوں میں کچھ سمی ویتیت کرنے سے آپ کو آتمک سکون سمبندی کاریوں میں ویتیت کریں گے اپنی دبی ہوئی پرتبھاؤں کو اُبھارے اس سے آپ کو کوئی بھی خاص نرنے لینے میں سہجتہ ہوگی آج کچھ خاص لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملے گا کچھ سمی سے آپ جن کاریوں کے لیے پریاس رت تھے آج ان کاریوں کو پون کرنے کا سمی آگیا ہے اپنی ان ذمہ داریوں کو بھی بڑی سہجتہ سے نپٹا لیں گے ودیارتیوں کی کسی سبجیکٹ کو لے کر چل رہی سمسی آئیں دور ہوں گی رکے ہوئے ویکتی گت کاریوں کو نپٹانے کا انکول سمی ہے اگر کوئی رسک لینے کی اچھا ہے تو آپ کو فائدہ ہی ہونے والا ہے آپ اپنی ویکتیگت گتی ودیوں پر بھی بہترین طریقے سے دھیان کے اندرد کر پائیں گے کسی سمبندھی کے یہاں جانے کا نمترن بھی مل سکتا ہے جی ہاں دوستو تو دوستو اگر آپ کو ان سبھی گیان کی باتیں سمجھ آئی تو دوستو ایک لائک اوشی کرنا اور یدی کوئی پرشن ہو تو ہمیں کمنٹ کر پوچھے ہم ان کے پرشن کے جواب اوشی دیں گے اسی کے ساتھ آج کی اس کاری کرم کو سمابت کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے گیان وردھک ویڈیو میں کمنٹ میں کمنٹ میں لکھ دیں جے ماں کالی جے مات رانی جے بھولے نات ملتے ہیں اگلے گیان وردھک ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جے مات دی